ہیلو دوستو ویلکم ٹو لیٹس کریکٹ اور آج ہے اٹھائی سگس دو جار بیس اور یہ آج کا دہ ہندو نیوز پیپر اور ہم کرنے جا رہا ہے اس کو ڈسکس تو بھائی چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے ہیں نا لیٹس کریکٹ اور ڈسکسن سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بھینا دیری کیے تو فرسٹ نیوز جو آپ کے آج جو امپورٹنٹ ہے وہ نیوز ہے یہ والی بورور فروم آر بی آئی ٹو بریج جی ایسٹی گیپ تو آپ اس سے پہلے دو تین باتیں جانیے کہ جی ایسٹی کمپنسیشن اسکیم کیا تھی جب جی ایسٹی امپلیمنٹ ہوا 2017 میں تب کہا گیا کہ بھئی اسٹیٹ کے جو ٹیکس وند ہو رہا ہے جیسے سیلز ٹیکس اور جو جی ایسٹی لاغو ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو کلیکشن سیلز ٹیکس وغیرہ سے ہوتا تھا اور جو کلیکشن جی ایسٹی سے ہوگا ان کے بیچ میں جو گیپ بنے گا ایماؤنٹ کا جو کلیکشن یہاں سے ہوتا جو کلیکشن یہاں سے ہو رہا ہے تو اس کے بیچ جو ایماؤنٹ کا گیپ ہے وہ جو سینٹر دے گی پانس سال دک ٹھیک ہے پانس سال دک سینٹر اس گیپ کا پورا کرے گی تاکہ اسٹیٹس کو کوئی دکت نہ ہو کنٹینیو رکھنے میں اسی پروسیزر کو ٹھیک ہے تو یہ تھی جی ایسٹی کمپنزیشن سکیم اور اچھے سے ایمپلیمنٹ ہو رہی تھی پھر کورونا وائرس آ گیا تو اس چکر میں یہاں پر کچھ دکتیں آئی ہیں دیکھیں کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سینٹر اون تھرس ڈے ایک نولیز ڈیٹ سینٹر ڈیٹ اسٹیٹس آر لائکلی ٹو فیس آر جی ایسٹی ریوینیو گیپ تھری لیکھ کرون روپیز کا جی ایسٹو ریوینیو گیپ اسٹیٹس کے بیچانے والا ہے جو ٹوٹل اسٹیٹس کی ارننگ سیلس ٹیکس وغیرہ سے ہوتی اور جو جی ایسٹی سے ہوئی اس کے بیچ تین لیکھ کرون کا گیپ ہے انہوں نے فائنس منسٹر نرملا شیطہ نامنج نے کہا کہ یہ سب ایکٹ آف گھوٹ کی وجہ سے ہوا ہے ورنہ اتنا بڑا گیپ تھری لیکھ کرون کا نہیں آتا آگے دیکھیں کمپنسیشن سیس ایلی کالیکشنز are only expected to bridge 22% of this gap انہوں نے دیکھیں جو مدعی ہوا ہی وہ یہ ہوا کہ 2.35 جو لیکھ کرون روپیز ہیں اس سے اس کا نقصان ہوا ہے ہوا یہ ہے کہ ایکٹ آف گھوٹ جو یہ وائرس تھا کوویڈ نینٹین اس کی وجہ سے 2.35 لیکھ کرون کا نقصان ہوا ہے اور سینٹر کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو انڈر میں آتا ہے اگر یہ کوویڈ نینٹین نہیں ہوتا تو صرف 97.000 روپیز کرون روپیز کا گیپ آتا ٹھیک ہے لیکن ابھی کوویڈ نینٹین کی وجہ سے 3 لیکھ کرون کا گیپ آ رہا ہے تو ہم آپ کو جتنا دے سکتے ہیں ہم اتنا دیں گے باقی کو آپ ایکٹ آف گھوٹ کے حساب سے بنا کر دیا گیا ٹھیک ہے تو انہیں کہا کہ ہم صرف 22% گیپ بھر سکتے ہیں یہ والا جو کی 97.000 کرون کے برابر بیٹھتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے اسٹیٹس میں تھوڑی دکت آ رہی ہے اسٹیٹس کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ تو کمپنسیشن تو کمپنسیشن ہی تھا اس کو آپ کو پورا کا پورا ہی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے لیکن سینٹر نے کہا کہ جو یہ 2.35 تھا یہ ایکٹ آف گھوٹ کی وجہ سے تھا اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے جو جی ایسٹی آپ کا بنتا ہے کمپنسیشن سیس وہ کمپنسیشن کے حساب سے وہ ہے 97.000 کرون تو ہم صرف اسی کو ہی دے سکتے ہیں انہوں نے کہا یہاں پر دیکھیں سینٹر نے آفر کیا دو اپینینز فور دا بوروئنگ تو میٹ دا سوٹ فول تو جو یہ اتنا زیادہ تین لائک کرون کا پاس جو شوڈ فول رہا جی ایسٹی کمپنسیشن میں تو اس کو کہا گیا کہ آپ کو دو اپشن دیتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس دو اپشن ہیں پہلا کہ ہم ایک سپیشل بینڈو کھولیں گے کنسلٹیشن بید آر بی آئی آر بی آئی کے ساتھ مل کر کے سو دیٹ اسٹیٹس کین گیٹ دس 97.000 کرون اٹی ریزنیور ریٹ تو ہم یہ 97.000 کرون کو ایک ریزنیور ریٹ پر جو ہے وہ آپ کو دیں گے اور آپ وہاں سے بورو کر سکتے ہیں اور اس کو آپ کو بیٹ سیس کے نام پر بعد میں آپ پانس سال بعد باپس کر دینا ایک اپشن تو یہ دیا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں دوسرا کا آگیا کہ اسٹیٹس کیا کر سکتے ہیں ایک اپشن اسٹیٹس کیا کر سکتے ہیں کہ جو یہ گیپ بنا can be meet by بوروئنگ by the اسٹیٹس تو اسٹیٹس اسے بورو کر سکتے ہیں کہیں سے بھی کر سکتے ہیں پرائیویٹ مارکٹ سے کرنا او پبلک مارکٹ سے کرنا their also arrangement کوڈ بی مرد بودہ آر بی آئی یہاں بھی ہم arrangement آر بی آئی کے ساتھ کریں گے اور سٹین فیسیلٹیز آپ کو دی جائیں گی مس سیتہ رامن اےڈڈ دہٹ فور ستے چوزیں ڈہ فسٹ اوپشن یعنی کی یہ 90 جو تھاؤزنڈ کرون والا آپشن تھا اس کو کہہ رہے ہیں she would be willing to remove condition around further 0.5% relaxation in their borrowing limits under the FRBM act تو financial responsibility budgetary management tax اس کے اندر 0.5% relaxation ہم آپ کو دیں گے ایک certain limit ہے کہ کتنا tax آپ borrow کر سکتے ہیں کتنے percent آپ جو tax borrow کر سکتے ہیں اس میں 0.5% کی آپ کو چھوٹ بھی دی جائے گی اگر آپ first option کو adopt کرتے ہیں تو یہ یہاں پر issue چل رہا ہے gst کا جو shortfall ہوا ہے تو اسی کو پورا کرنے کی نہیں یہاں پر اس طرح کی schemes launch کی جا رہی ہیں اور RBI کے ساتھ مل کر کے ان سب کو جو لاغو کیا جائے گا اب اسٹیٹس کو یہی دکت ہے کہ یہ 90 جو 1000 کرون ہے صرف اسی کی بات ہو رہی ہے جو باقی کا 2.35 جو لیکھ کرون بچا یا اتنا زیادہ جو ایکٹ آف کورٹ کے نام پر جو بچایا جا رہا ہے اس کو نہیں دیا جا رہا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دکت ہو رہی ہے اس کے بارے میں اور جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف پتہ ہونا چاہیے کہ gst compensation scheme آخر تھی کیا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے آپ کو بتا دیا پانچ سال تک جو shortfall ہوگا اس کو سینٹر جو ہے دے گی اگلی نیوز پر بڑھتے ہیں دیکھیں یہ article آیا states can have subgroups among s c and s t شیز court تو یہاں پر بات ہوئی ہے reservation in reservation کی sub categorization of scheduled caste کی بات یہاں پر ہوئی ہے اس کے اوپر ایک separate ویڈیو already بن چکی ہے اس کا link description میں ہے گا ٹھیک ہے تو آپ وہاں سے جا کر کے اس پوری issue کو سمجھ سکتے ہیں اور پھر آپ کو یہاں کوئی بھی دکت نہیں آنے والی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون سے articles important ہیں یا first page پر یہی دیکھئے five members of great and man tribe test positive اب ہمارے لیے یہ important نہیں ہے کہ test positive کیسے ہوئے ہمارے لیے یہ important ہے کہ یہ ہیں کون ٹھیک ہے کیونکہ یہ particularly بننے وقت tribal group ہے تو ہمیں اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے دیکھیں article میں کیا کیا دیا ہوایا ہے sorry five members of the great and manis tribe a pvtg particularly بنے ورد ڈرائیور ڈرائیور گروپ اس کو کون decide کرتا ہے home ministry ٹھیک ہے کی کون سی ڈرائیب pvtg ہوگی the great and manis are one of the five pvtg ڈرائیور ٹھیک ہے تو پانچ ایسے ہیں particularly بنے ورد ڈرائیور گروپ جو اندمان arthropology میں رہتے ہیں نکوبار میں نہیں اندمان میں اور ان میں سے ایک ہے great and manis تو آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے آگے دیکھیں یہ دیکھیں the great and manis who number just 74 تو یہ صرف 74 ہیں count 74 ہے 74 ہی people ہیں speak zero among themselves تو ان کی جو بھاسا یہ ہے language آپ اس کو دھیان رکھیں zero five pvtg is residing انڈمان آر تو کون سی ہیں وہ five جو great انڈمان میں رہتی ہیں اور pvtg ہیں وہ ہیں great انڈمان is zaraoas ongles champanhas and not centeles ٹھیک ہے تو آپ کو یہ پانچوں ایسے یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ پانچوں ہیں آگے دیکھیں the champanhas and not centeles who lived in the isolation are difficult to reach out اگر یہ جو وائرس اگر ادھر کی سیڈ میں فیلا اگر ان ٹرائبز میں فیلا تو ان کا جو کونٹیکٹ ہے ہمارے ساتھ وہ بھی اچھا نہیں ہے اور یہ پہلے سے ہی آئیسولیشن میں رہتی ہیں ویسے تو ہونا کافی مشکل ہے پر کچھ نہیں پتا رہتا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں جو پتہ کرنے والی چیزیں تھیں وہ یہ تھی کی پی وی ٹی جی کیا تھا اور یہ سب چیزیں کیسے چلتی ہیں تو ہوم منسٹری جو ہے وہ پی وی ٹی جی کو ڈیکلیر کرتی ہے کہ کون سی ٹرائبز اس کے اندر آئی پیج پر آتے ہیں تو ان چار ایڈیٹوریل میں سے کچھ بھی جو کام کا نہیں تھا یہ پاکستان اور پلواما ٹیک جو کہ ہر بار آتا ہی رہتا ہے یہ آپ کا فیس 3 ٹرائلز کی بات ہوئی ہے کوویڈ نینٹین کی ڈی ٹو ڈی کمینٹری ہے جی اور نیٹ کے اگزامز کی یہاں پر بات ہو رہی ہے یہ بھی امپورٹن نہیں ہے اور یہ جی کی بات ہو رہی ہے کہ جو یہ کیس ہوا تھا پرکاس بوشن جی کا اس میں جی جی جان نہیں جب کو جلت رہی ہے اگر آپ نے کارن ٹیمٹ آف کورٹ والی ویڈیو جو دیکھی ہوئی رہے ہیں اور کیا یہ ہیلپ کرے گا نہیں کرے گا تو اوور آرٹیکل میں کہا گیا ہے نو یہ ہیلپ نہیں کرے گا اور اس سے کچھ چودہ ڈیجٹ کا نمبر ہوگا یونک کیوں آر کوڈ ہوگا اور وہ موبائل نمبر سا آپ کے لنک ہوگا اور ایک موبائل ایپ بھی یہاں لانچ کیا جائے گا اب اس جو آئی ڈی ہے اس کے اندر کیا کیا ہوگا آپ کی میڈی گر ریکوڈ ہوں گے یعنی کی آپ چار سمریز وہاں پر سب کچھ ہوگا اس کے بعد میڈیکل ڈاٹا آپ کا لنک ہوگا کس ہسپیٹل میں آپ پیلاس کراتے ہیں وہ سب یہاں پر ہوگا اب یہ ایک والنٹری انرولمنٹ ہے جروری نہیں ہے کہ آپ اس میں بھاگ لیں ہی لے تو اس کا جو مو لانچ ہو تھا اور اب اس کی جکر مہدی جی نے یہاں پر کیا تھا تو دیکھتے ہیں آرٹیکل میں کیا دیا گیا ہے یہ دیکھیں پہلا کوشن پوچھا گیا تو یہاں پر دیکھیں جب آیا ڈاکٹر ابیش شکلہ جی کا جو کی ہے یہ ہمارے لئے جاننا جو نہیں جانتے کہ آخر کی لکھ ہوا انہوں نے دیجیٹل ہیل سسٹم can be built only on the basis of well functioning انہوں نے بتایا کہ جو ڈاٹا آپ کے پاس ڈاٹا منیجمنٹ کا سسٹم ہے اور ایک ہیل سسٹم well فنکشن ہے تب ہی کام کر سکتی دیجئے اور آپ کے پاس ڈاٹا پروٹیکشن بل یا ابھی بھی پینڈننگ پڑا ہوا ہے تو پہلی ان سب چیزوں کو صحیح کیجئے اس کے بعد ہی اس چیز کی طرف آگے بڑھئی 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 بڑھ ایسی بات ہو جائے جیسے کارٹ کو گھوٹے سے آگے رکھنا جیسے وہ ایڈیم ہوتی نا اس رہ کی چیز یہاں پر بتائی گئی ہے ہمیں پرائیویٹ ہیل سیکٹر کو ریگولیٹ کرنا ہے اس ٹیتھن کرنا ہے بیسی ڈاٹا کلیکشن کو پرائیمری ہیلتھ کیر لیویل پر بھی پر پلی ہیلتھ کیر سیسٹم پر بھی اور انشور کرنا ہے کہ اس پر بھی سیٹیجن پرائیویسی اور ساتھ میں پرائیویسی کا بھی دھیان رکھنا ہے کیونکہ جو آدھار کارڈ جیسی چیز لونچ ہوئی اس پر بھی بڑی ڈیویٹ ہوئی تو یہ تو ایک ہیلتھ ڈیویٹ اور اس پر بڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لاغو کر سکتے ہیں اگر یہ پریکنڈیزن نہیں اپنائی گئی تو یہ ایک لیمیٹی ڈیوز میں رہ جائے گی ڈیویٹ 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 اور یہ کچھ زیادہ فائدہ نہیں کرے گی ٹھیک ہے اگر گوشن دیکھیں what does our experience with the digital system tell about this idea plan تو یہاں پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے as this idea it is great idea تو صحیح ہے ک ڈیویٹ 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 بہت اچھا لگتا ہے لیکن implement کرو گے تو پتا چلے گا all the issues are there you already have ہمارے پاس ہے آدھار کارڈ پین کارڈ بین کارڈ تو کیا یہ جس لئے بنائے گئے تھے کیا وہ کام کرتے ہیں صرف ہم یہ جان سکتے ہیں کی پرسن وہی ہے یا نہیں ہے اور آدھار کارڈ کے ساتھ تو یہ پرائیویسی کا ایشوز بھی جڑ گیا ٹھیک ہے تو چیلنج ویداد ہر آل سو اگر میں اس آئی ڈ ہیل کو لے کر ایک فارمیسی والے کے پاس گیا اور مجھے اس کے بارے میں ہی بتا دے گا کی میں ریال ٹائم میں آتھینٹی کیا ہے کی میں سچ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں کیا ایسا کچھ سمبھ بھی ہے تو ہم بس ایک اور آئی ڈ جو آپ کے پرس میں رکھ رہے ہیں اس کا کوئی یوز جو خاص ہونے والا نہیں ہے دیکھیں دیئے ایک اگر میں ایک فارمیسی سوپ پہ گیا اور میں نے میڈیسن بائی کی تو اس دیر بار کوڈ ہوں آپ کو پتہ میڈیسن پہ بار کوڈ نہیں آتا تو میں اپنی آئی دی کو کنسیوم کرتے ہو اس کا آپ کی لنک ہونا ضروری ہے تو یہ سب یہاں پر پر بار کوڈ بھی نہیں ہوتا میڈیسن پر تو اس طرح کی چیز کس طرح کی سے پوسیبل ہیں ٹھیک دیکھئے کیا میں اس کو مینولی اینٹر کروں گا اپنے ڈاٹا میں ایف آئی گو ٹو ڈاکٹر اور ڈاکٹر 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 پریزن ایمیز آل ڈاکٹر پریسکرپشن گو ڈاکٹر پریسکرپشن لونج کریں گے اور دیز آر دا چیلنج جیز تو یہ سب چیلنج جیز ہے ٹھیک ہے آگلا کوششن دیکھئے وی وانٹو موف تو وارز یونی ورسل ہیلتھ کوریج ہم یونی ورسل ہیلتھ کوریج کی طرف جا رہے ہیں کہ باہر ایک کو جو ہیلتھ کوریج یہاں پر جواب آیا کہ ہمیں دو یا تین ایسی ایمپورٹن چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہوں گی اگر ہمیں ایک ایسی ہیلتھ سسٹم کو بنانا ہے پہلی کیا ہے پہلی ہے پہلے تو ایک لارجر ہیلتھ سسٹم کو جو ہے پناو فاؤنڈیشن کرو اس کی پولیسی بنائیے گا ہیلتھ سسٹم سے ریلیٹڈ سیکنڈ کیا ہے اینیبلن سسٹیجی سپورٹ ان انٹیگریٹی انفرمیشن بیس سسٹم تو ایک انفرمیشن بیس سسٹم بھی ہونا چاہیے ایک ایک ایلتھ اپلیکیشن جو مویل میں انسٹال ہونی چاہیے فاؤنڈیشن چینج is on پبلک مینیجمنٹ انفرمیشن سسٹم ٹھیک ہے تو ایک جو چینج چاہیے وہ چاہیے پبلک ہیلتھ مینیجمنٹ انفرمیشن سسٹم میں ایک ہمارے پاس پہلے سی ہے لیکن وہ بھی اچھے طریقے سے فنکشن نہیں کر رہا تو پہلے اس کو صدار آ جائے ٹھیک ہے ایک چیز سے ڈاٹا بہت جنریٹ ہو جائے گا ہر ایک چیز کا ڈاٹا ہماری ڈی سے لنک ہو گا اوپر سے پرائیمری ہیلتھ کیر کا جو ڈاٹا ہے وہ بھی ہیلتھ نہیں ہے جو کی لنک ہو سکے تو سیکنڈ is ریپورٹنگ بائی پرائیویت ہیلتھ سیکٹر کا بہت بڑا رول ہے ملیریا کی کی چیز ٹوانٹی ٹائم زیادہ ہیں جتے ریپورٹ کیے جاتے ہیں تو اس سب ڈاٹا کو آپ کس طریقے سے لنک کریں گے روبست ڈیجیٹل ڈی ہیل سیسٹم پرائیویت 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 اگر آپ اس طرح ہیں کی ڈیجیٹل ڈی ہیل سیسٹم کو جو ہے لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں پرائیویت پرائیویت پارٹنرز کی ضرورت ہوگی سمالر ہوسپٹل یعنی گراؤن لیویل سا آپ کو یہ لے کر چل رہوگا پرائیویت ہوسپٹل کی بھی آپ کو ضرورت ہوگی and this پر دیکھیں کلینیکل ایسٹیبلیشمنٹ ایکٹ کو ضرورت کرنا ہوگا اور ریگولیٹری فریمبر بھی آپ کو اچھے کرنے ہوں گے ان کے بینا یہ ہیلتھ پریٹ فورم کی کوئی بھی میننگ نہیں ہے یعنی یہ آئی ڈی ان سب چیزوں کی بینا کوئی کام نہیں کرے گی اگر آپ کلیبوریشن کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں ٹھیک اب یہ دیکھیں پرہیپس ایٹ ویل جس بی لیمیت دو سیکنڈ ترسیری کیر اور ان سوران کمپنی دی ایس دی ایٹیل ای ہیلت پلیٹ فورم پیشت 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 چیلنج چیلنج ڈاٹا کلیکشن ان رائٹن اور ریپورٹن ٹھیک ہے اب انڈیا کی جو پوپولیشن ہے دس سے بیس گنا ہیں کنٹری کی اور یہاں پر جو ہیلت فیسیلیٹی کی سورٹ ہے ستاف کی سم ٹائمز ایس سیمپل ایدنٹیفائن کہ ہاؤس دس نوٹ اگز ریپورٹس تو کئی ریپورٹس ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے ایک سروی کیا تو وہاں بتا جائے گا اگلا سروی اٹھار گا تو آپ کے پاس اس طرح کا ڈاٹا تو آپ جو ہے accurate کر نہیں سکتے تو اتنا بڑھا ڈاٹا وی سسٹم کس طرح کیسے مینج ہوگا وی اس بد آوٹ وی کلیر ڈاٹا آپ کے پاس ہے نہیں ٹھیک آپ کے پاس نیوٹریشنل اسٹیٹس کا ڈاٹا نہیں ہے ٹھیک ہے ایوٹری ٹائم آئی وان ٹو 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 میڈیسین اور گف نیوٹریشنل ایڈوائیس آئی وڈ بی پرس میزر تو آئے رکھنے کے لیے آپ کو نئی ٹیکنولوجی کی ضرور پڑے گی کچھ سولیوشن آپ کو یہاں پر جو نکالنے پڑیں گے آئی ایڈنٹی فائی پرس نیز انڈر نیوٹریشمنٹ اور نورمل تو اسی چیز سے آپ پتہ لگا پائیں گے کون انڈر نیوٹریشن ہے بیماریاں کو اسی چیز سے پتہ لگ جائیں گے بٹ دیز آر ایکس پیرمنٹل سولیوشن ٹھیک ہے لاغو کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے ایکس پیرمنٹل بیس پر شروع کیجئے پائلٹ بیس پر شروع کیجئے اور اس کا ایک روبست ڈاٹا آپ کو کرنا ہوگا دو بھی ہے پینی پائلٹ کنڈکٹ سو فار تو یہاں پر دیکھ ان سرٹین کیس سمال پائلٹ سر فیرلی سکسیس فل تو چھوٹے اگر ہم نے کچھ ٹرائل بیس پر کچھ کیا تو سکسی فل ہوتا لیکن جہاں انٹر اوپری بیلٹی کا ایشو آتا انٹر انٹیگریشن کا ایشو آتا ہے وہاں پر چیزیں الگ ہوتی ہیں simply بیکوز میرے پاس ایک دیجیٹل thermomeuter ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کی میں آئی کنوٹ ٹرانسوارم ہیلتھ کیر آئی نید تو ہیب سیٹیزن سو ڈیوائس ورکی رولر انویرومنٹ کی بھی جورت ہوتی ہے آل ٹرائنگ ٹو جنگلیت ڈیوائی ایسی میننگ فل ریپیٹ وی تھیک اب یہاں پر دیکھیں اگر یہاں پر جنگلیت گوی اگر ڈیوائی ہیلت شکریہ دیجیٹل ہیلت یا نید وہ یہاں سی لیگل چینجز مست پیسائی انیتھنی کیا لیگل چینجز سوال پہ مجھے گیا کیا چینج اس کی ضرورت ہوگی اگر دیجٹر ہیلتھ آئی ڈی آئی تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر دیکھئے یہاں بک کنسان بکوز ہیلتھ ڈاٹا is very sensitive ٹھیک ہے اب یہاں پر پرائیویسی کا ایشو جو ادھار کارڈ کے ساتھ تھا اس سے بھی بڑا ایشو یہاں پر ہے ٹھیک ہے ایز یوں سین ادھار ڈاٹا وہ ایکڈ بھی ہو سکتا ہے نیتی آیوگ نے کہا تھا کہ making available some ڈاٹا and even to the private players کو بھی انہوں نے ڈاٹا جو لینے کی عنومتی دے دی تھی نیتی آئیوگ نے that is the front door ٹھیک ہے تو اگر آپ private players کو جو ہے ڈاٹا use کرنے کی permission دیتے ہو تو وہ آپ کا front door ہے اور back door کیا ہوتا ہے آپ نے hack کر لیا وہ ڈاٹا ٹھیک ہے so imagine if this ڈاٹا become available to employers اگر یہ ڈاٹا employers کو مل گیا تو وہ کیا ہوگا ایک تو وہ insurance companies ایک دم سے دیکھیں گی کس کس کو cancer ہے کس کس کو HIV ہے ان سب کے پاس contacts پہنچائے جائیں گے ان کے پاس اپنے agent سے بھیجے جائیں گی کہ آپ ہماری health insurance policies لیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہونے والا ہے دوسری دکت جو آئے گی وہ آئے گی confidential reports جو بنیں گی ہر ایک person کا اپنا ایک ڈاٹا ہوگا اسے کون سے بیماری ہے تو یہ سب چیزیں اگر leak ہوئیں تو اس طرح کی دیکھت یہاں پر آ جائیں گی ٹھیک ہے اگر other issue is of regulation today we don't know how many private hospitals are ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے private hospitals ہیں there is no reliable source of information کی ہمارے پاس beds کتنے ہیں covid-19 کے دورہ بھی ہمیں یہ سب پتا نہیں لگا many states کے پاس ابھی بھی clinical establishment act نہیں ہے جس کے دورہ ہم اپنی property کو جو جس پر hospital میٹر بن رہا ہے beds staff اس سب کو manage کرتے ہیں دیکھئے کیا کیا private tertiary care segment will be happy with this data تو یہاں پر دیکھئے جو دو industries ہیں وہ اس سے بہت زیادہ benefit ہوں گی وہ ہیں insurance industry جیسا کی میں نے ابھی بتایا اور دوسرا IT industry ٹھیک ہے IT miss artificial intelligence information technology ان سب کا بہت صحیح صحیح سے use ہوتا ہے medical میں اور insurance کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ health insurance بازار میں بکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی ہے کی the insurance industry want to know the background اب insurance industry ہر کسی کا ڈاٹا نکالیں گی اور ان سے contact کریں گی کہ health policies آپ لے لیجئے تو اس طرح ہے کہ یہ یہاں دیکھنے کو ملیں گی اور ان کو بہت ہی زیادہ فائدہ اور یہاں پر ہونے والا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں کچھ اور important points یہاں پر لکھے ہوئے ہوں گے یہ رہے اے report on universal health coverage by the earth by planning commission ایک report دی تھی universal health coverage کے اوپر said that small percentage of GDP can provide all citizens with free essential medicines تو اس میں digital ID کی demand کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں we already have the technology we don't need new ID for that the Tamil Nadu medical service cooperation model جو کی کیرل نے بھی follow کیا اور راجستان نے بھی follow کیا وہ پہلے سے ہی دوائیوں کو جو provide کرا رہے ہیں in the free level ٹھیک ہے state in each healthcare facility provided that demand drivers applying willingness to make the procurement and distribution system transparent accountable ٹھیک ہے تو اس سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کچھ states ہیں جو پہلے سے ہی ان چیزوں کو provide کرا رہے ہیں تو آپ اگر اس model کو اپنائیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا ٹھیک ہے should not a digital ID confer a right to medicine for all کیا right to medicine جو all ہے کیا digital ID اس کی طرف کو سرو کچھ نہیں کرتی ہے it is not going to make a big difference تو یہاں پر بھی اسی بات کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی زیادہ بڑا ڈیفرنس نہیں لانے والی what we need first کی ہمارا private health care جو service ہے اور جو public health care service ہے اور primary health care service ہے اس کو تھوڑا سا expand کیا جائے اس کو ruler areas تک پہنچا جائے then we need to engage local private practitioners پھر local practitioners کو small businesses کو جو کی health care facilities مچھا کام کرتے ہیں ان سب کے ساتھ collaborate کیا جائے then digital health will help strengthen it پھر digital health کو یہاں پر لائے جائے جو ایپ بغیرہ ہوتے ہیں information کو ابیابل کرائے جائے ان پر ان chronic illness like ڈائیابیٹیز بلیڈ پریشر کارڈیک الائیمنٹ ڈیجٹل ہیلس پریفورم ایپ بیابل regularly low cost تو پہلے ان سب چیزوں کو low cost پر اور regularly quality medicine آپ پروائیٹ کرائی ہے اس کے بعد ہی کچھ اس طرح کے model کے بارے میں آپ سوچئے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھئے دوسرا جو جواب آیا ہے وہ ہے تمیل ناڈو جو model تھا when you centralized purchase a lot of things will be taken care of تو تمیل ناڈو model کو اپنایا جا سکتا ہے at the center level ٹھیک ہے you have this efficient way of delivering medicine up to the primary health care level again again the challenge is you are only tracking the secondary package you don't know if the person is getting the medicines you need to have the real time authentication of the person ٹھیک ہے تو کافی ساری دکھتیں آئی ہیں بڑی دکھتیں وہ ہی ہیں data regulation اور ابھی جو simple ڈاٹا ہے nutrition وغیرہ کا وہ ڈاٹا تک capable نہیں ہیں تو آپ اتنے بڑے ground level پر digital وہ بھی آپ اس چیز کو کرنے جا رہے ہیں privacy کا issue بھی یہاں پر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ پورا article ہم نے thoroughly discuss کیا یہاں سے میں ایک اچھا question آپ کے لئے نکلتا ہے simple question دیکھئے آپ یہاں پر question لکھ دیجئے بس can it digital idea and India's private ecosystem will help بتائیے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ practice کر سکتے ہیں لکھنے کی اور اچھا یہاں سے question نکلتا ہے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں یہ کچھ points جو میں نے بتایا ان کو نوٹ کر لیجئے گا voluntary scheme ہے یہ چیز تھوڑا سے زیادہ important ہے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی اور سے article important ہے کیا یہاں this article دیجئے گا ادھر سے بہت ہی اچھی طریقے سے ویڈیوز میں سمجھایا گیا ہے ٹھیک ہے تو اور articles دیکھتے آنکھے بس اس میں اتنا ہی ہیں تو آج کا analysis چھوٹا تھا لیکن questions اچھے تھے آپ کے پری کا بھی اور mains کے بھی اچھے question نکلتے ہیں تین important چیزیں ہم نے یہاں پر جانی جو GST compensation sets کے بارے میں اور scheme کے بارے میں ہم نے یہاں پر جانا دوسرا پی وی ٹیزیز کے بارے میں particularly preliminary drivers group اور digital health id کے بارے میں ہم نے یہاں پر جانا تو یہاں سے پری کا question یہاں سے پری کا question اور یہاں سے mains کا question جو اچھا کاسا نکلتا ہے آپ اس چیز کو ایک بار اور دیکھئے گا اور نیوز پیپر پڑھتے رہی ہے ٹھیک ہے اس کا لنک بھی نیچے پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو چلیے پھر اس ویڈیو میں اتنا ہی اور چینل کو like and subscribe کر لیجئے گا ٹھیک ہے دھنیواد